اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو مہین الدین چشتی کا سلام ناظرین میں آپ کی خدمت میں ہر افتے اپنا شو یوریشہ والٹوکلے کے حاضر ہو تم اور آپ ہر افتے میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ ہر افتے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی وکیل ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں یا کوئی آرمی کے جرنل بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ریٹائر جرنل ہوتے ہیں کوئی منسٹر ہوتے ہیں آج ہمیں اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے کہ ایک بہت بڑی دینی شخصیت ہمیں ملی ہے اور آپ جو ہے یہاں لندن تشریف لائیں بڑے شورٹ ویزٹ پہ اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی تو آپ نے جو ہے ہماری گزارش کو قبول کیا اور ہمیں موقع دیا کہ آج ہم آپ سے بات کریں تو یوریشہ والٹوک کے لیے پہلی دفعہ جو ہے آج جو ہے ہمارے پاکستان سے پیر صاحب تشریف لائیں ہیں اور آج ہم پیر صاحب سے بات چیت کریں گے پیر صاحب جو ہے پاکستان حویلیاں سے ان کا تعلق ہے باقی تفصیل پیر صاحب بتائیں گے پیر مہید دین محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم پیر صاحب السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ جناب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ خیریہ سے ہیں میں اللہ کا شکر ہوں کیسا رہا لندن کا دورہ آپ کا الحمدللہ بہت ہی اچھا ایس یویل میں شکر سال میں اپنے پولورز کو حیزٹ کرتا ہوں اور ہماری یہاں سپیرچل گیدرنز ہوتی ہیں سکورنسٹک اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان کی پرسویشن میں ہمارا بگزرتا ہے تو ہماری اسی روٹین کے مطابق الحمدللہ بہت اچھا ٹرپ جا رہا ہے ماشاءاللہ تو پاکستان کا موسم کیسا ہے پاکستان حالات کیسے ہیں موسم سے مرات حالات وغیرہ کیسے ہیں نئی حکومت آگئی ہے نئی حکومت بھی ماشاءاللہ اس وقت موجود ہے اور وہ ملک کے لیے اپنی پولیسیز کے مطابق جو ہے اپنا ہم وقت کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اور پوری قوم کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کچھ ڈیلیور کریں گے اور جس سے ملک میں کچھ بہتر صورتحال پیدا ہوگی ہم بھی مشایخ بھی اور سپیرچل جو سرکل کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک پوزیٹیف چینج آئے گی اور ایک اچھی چینج آئے گی پھر سب میں شروع میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چونکہ ہمارا یہ چینل جو ہے یہ پوری دنیا میں جاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر ہمیں بعد میں ای میلز وغیرہ بھی آتی ہیں تو آپ تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا تعلیے گا کہ آپ کا تعلق کون سی گدی سے ہے تاکہ ممکن ہے ہمارے چینل کے ذریعے لوگ پھر آپ تک بھی رابطہ کرنا چاہے ہیں بہت شکریہ آپ کی محبتوں اور عقیدتوں کا بے حد میں شکریہ روزار ہوں پیر سید مہی الدین محبوب میں مذہباً ہنفی ہوں اور مشرباً طریقت کے چاروں سلاسل قادری چشتی نقشبندی اور سوروردی سے میرا تعلق ہے اور بیعت کے لیے ہم زیادہ رجوع اور تغلباً زیادہ جو ہمارا تعامل ہے وہ سلسلہ علیہ قادریہ محمودیہ میں ہے خانقہ محبوب عباد شریف حویلیاں کا میں سجادہ نشین ہوں اس کا کسٹوڈین ہوں اور میرے والد بزرگوار حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب محدث ہزاروی جو ایک بہت بڑی روحانی علمی اور دینی فکری اعتقادی اصلاحی دعوتی شخصیت تھے ان کی نیابت اور ان کی خانقہ معلہ کی خدمت علمی اور روحانی طور پر یہ میرا فریضہ ہے اور نسباً میں کازمی سید ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں تقیباً اس وقت دنیا کے ستر ممالک میں ہمارے آستانہ خانقہ محبوب عباد شریف حویلیاں جو کہ تحصیل بھی ہے اور ڈسٹرک اپٹ آباد میں یہ فال کرتی ہے اور خیبر پختونخواہ سوبہ سے ہمارا تعلق ہے تو اس کے فالورز پوری دنیا میں موجود ہیں اور اسی طرح یوکے بی بی میرا اپنے فالورز کے پاس آنا ہوتا ہے اور ہماری جو یہاں اور باقی دنیا کے ملکوں میں سفروں کے دوران مصروفیات ہوتی ہیں وہ روحانی مصروفیات ہیں قرآن و سنت کے علون کے فیروغ کی مصروفیات ہیں اور انسانیت کے جذبے کو تازہ کرنا اور اسلام کا جو پیغام ہے امن کا محبت کا آشتی کا اس کو عام کرنا یہ ہمارے سفروں کا مقصد ہے ماشاءاللہ ناظرین پیر صاحب نے بڑا تفصیلی تعرف کر آیا ہے اور دنیا میں آپ جہاں پر بھی ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یقیناً لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انترے اولیہ اللہ تک رسائی ہو اور اگر آپ پیر صاحب سے ملنا چاہیں دعا لینا چاہیں یا کوئی بھی سلسلہ کوئی روحانی سلسلہ کرنا چاہیں تو یورویشیا ورڈ کے ذریعے جو نا آپ پیر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پیر صاحب پاکستان کے حوالے سے عمران صاحب آئے ہیں اور بیفور الیکشن جو ہے انہوں نے ہمیشہ اعلان کیا ہر جلسے جلوس میں کہ ہم جو ہے پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے اللہ کرے کہ پچھلے ستر سال میں تو جبکہ پاکستان بنا ہی جو ہے اسلام کے نام پہ تھا لیکن اب تک کوئی ریاست مدینہ تو نہیں بنا سکا سوائے اس کے کہ کرپشن وہاں پر بے انتہا ہے برائی گناہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر جو برائی ہے وہ اس معاشرے میں ہے اس ملک میں ہے جو کہ اسلام کے نام سے بناتا بنا تو ملک اسلام کے نام سے تھا لیکن اسلام اتنا نظر نہیں آتا جتنے وہاں پر بچوں کے اغوار نظر آتے ہیں لوٹ مار نظر آتی ہے ڈرگ کا کاروبار نظر آتا ہے رشوت سے تانی نظر آتی ہے تو اب عمران صاحب نے جو ہے ایک نعرہ لگایا عوام نے ان کو منڈیٹ دیا ہے تو اب آپ سے میں پوچھوں گا کہ تھوڑا سا پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ آپ سے کہ اگر تھوڑا سا آپ ہماری ناظرین کو بتائیے یقین ہے ناظرین کو پتا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں جو ایک عالم دین جنہ تفصیل سے بتا سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا پہلے تو ہماری ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ مساق مدینہ جو مدینہ کی ریاست سے پہلے جو معایدہ ہوا تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جشتی صاحب نے بہت ہی اچھے سوالات اٹھائے جن میں پاکستانیت کا تصور اور پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستان کے آئینی اور پاکستان کے معاشرتی اور معاشی اور پاکستان کے ایک ملی وجود کے حوالے سے اہم ترین جو سوالات اور ترجیحات اور ضروریات ہیں ان پر مشتمل ایک سوال انہوں نے پیدا کیا ہے جس کی جامعیت کو سوال کی جتنی مندرجات کی صورت ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے میساق مدینہ کی حوالے سے سوال کیا ہے کہ میں اس کو ہائلائٹ کروں کہ وہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تو اس وقت مدینہ منورہ میں یہود کے تین قبائل تھے جو ڈومینیٹ کرتے تھے مدینہ میں جتنا بھی ٹریڈ تھا ایکنومک ایکٹیوٹیز تھیں پولیٹیکل ایکٹیوٹیز تھیں اور مدینہ کے اندر جو بھی انفلوینس تھا سوشل انفلوینس تھا مورل انفلوینس تھا یا فینانشل انفلوینس تھا یا اوورال وہاں کی جو گورننس اور کمانڈ اور کنٹرول تھا وہ یہود کے ان قبائل کے پاس تھا اب چونکہ مکہ سے حجرت کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اب مکہ کے جو ایسپیکٹ تھے اور وہ تمام عوامل جو حجرت کی ضرورت کو اجاگر کرنے کا باعث بنے ان کو حضور نے ذہن میں رکھا کہ مدینہ میں جا کر کہ وہ مسائل پیدا نہ ہوں وہ مشکلات پیش نہ آئیں جس سے ایک اسلامی تصور کے ساتھ اور ایک اسلامی دیاست کی قیام کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے لیکن رکاوٹیں اس کی ترقی کے راستے کو بند کر سکتی ہیں چنانچہ آپ نے ایک جامع پرسپیکٹیو کے ساتھ کمپرہنسیو پرسپیکٹیو کے ساتھ آپ نے مدینہ میں جو اگزسٹنس تھی یہود کی ان کے تینوں قبائل کو حضور نے ڈائریکلی انٹریکٹ کیا ان سے کمینیکیٹ کیا ان سے ڈائلوگ کیا اور اس ڈائلوگ کو چھے سو غالباً بائیس ایسویں میں اس کو فارم کیا گیا اس کو ایکارڈ کے صورت میں سائن کروایا گیا اور آپ اس کی اگر مندرجات کو دیکھیں جو تقریباً اوور فیفٹی کانٹنٹس ہیں اس کے جس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں سیاسی چیزیں شامل ہیں مذہبی چیزیں شامل ہیں معاشرتی چیزیں شامل ہیں انفرادی چیزیں شامل ہیں فیملی پوائنٹ آف ویو سے جن ایسپیکٹس کو اس میں کور کرنا چاہیے تھا وہ اس میں شامل ہیں تو یعنی ایک ملٹی لیٹرل ایک ایکارڈ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کروایا اس کے تناظر میں اسلام کی جامعیت اور اسلام کی جو برداشت اور تحمل اور اسلام کے دیگر مذاہب کے لیے جو اسلام کا ایٹیچوڈ تھا اس کے آوٹلائن سامنے آگئے پلس اس معاہدے کے جتنے بھی انگریڈینٹس تھے اگر آپ ان کو تاریخ اسلام میں دیکھیں سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو اس سے یہ معاملہ بھی واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ میساق مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت کی حیثیت ہے اس کو پجاگر کیا کہ حضور صرف امت مسلمہ کے قائد نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کے قائد ہیں سبحان اللہ رحمت اللہ العالمين ہاں کہ آپ کا جو جو آپ کے وجود اقدس کا تصور ہے اور آپ سے ملنے والی جو براکات ہیں اس کا ایک خاص کمیونٹی سے تعلق نہیں بلکہ ساری انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیوں؟ کیونکہ یہود نے بھی آپ کو اس اکارڈ کے سائن کے ذریعے یہ بات ایڈمٹ کر لی کہ ہم حضور کو اپنا لیڈر مانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں تھا کہ آپ کے جتنے مسائل ہوں گے آپ کے جو معاملات ہوں گے وہ آپ حضور تک لائیں گے اور حضور اس کا فیصلہ کریں گے اور جو فیصلہ حضور کریں گے وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ایک براڈر جو ایسپیکٹ کے ساتھ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے تو میساق مدینہ اسلام کے حلم کو اور اسلام کے برداشت کے پہلو کو اور اسلام کی آفاقیت کے پہلو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس تناظر میں میں سواشتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے امور کو اپنے معاملات کو اپنے مزاجوں کو اپنے رویوں کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بہت سی چیزیں مذہب کے ٹائٹل کے ساتھ ایسی کر گزرتے ہیں جن کا دور دور کبھی مذہب سے کوئی واسطہ نہیں تو لہٰذا اب کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ کہ اس وقت پاکستان میں ریاست مدینہ کے تصور کے ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان نیازی جو ہیں انہوں نے جو تھیوری لانچ کی ہے جو کانسپٹ لوگوں کو دیا ہے that was very amazing and no doubt کہ وہ ایک ایک ڈریم ہے قطع نظر اس کے کہ کس کا کس پلٹیکل پارٹی سے تعلق ہے as a muslim آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ پاکستان کو ریاست مدینہ کے فریم میں دیکھنا چاہتے ہیں جو تو ہر بندے کا جواب یہ ہوگا yes obviously why not جو تو میں سمجھتا ہوں کہ prime minister of پاکستان کا یہ جو perception ہے یہ بہت اچھا perception ہے اس کے لیے وہ جن steps پہ انہوں نے ہومورک کیا ہوگا which i really don't know کہ ان کا کیا ہومورک ہے جو جو بھی ان کا ہومورک ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ریاست مدینہ کے قیام کے آوٹ لائنز کو اپنے لیے ایک policy بنا رہے ہیں جس میں حضور نے tolerance سکھائی ہے جس میں حضور نے development کو سکھایا ہے جس میں حضور رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام کیا ہے جس میں حضور نے welfare کا concept دیا ہے جس میں حضور نے law and order کو قائم کرنے کے طریقے بتائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے individual capacity کو بھی آپ نے empower کیا ہے اور social sector کو بھی آپ نے empower کیا ہے آپ نے وہ تمام محرومیاں جو society کے اندر پائی جاتی تھیں ان کو آپ نے دور کیا ہے تو اگر انہی outline کے ساتھ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرف لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تابناک مستقبل کی زمانت ہوگا obviously اس کو time لگے گا اگر آپ یا ہم یہ expect کریں کہ over the night یہ سب کچھ ہوگا تو it is not possible obviously time لگے گا اور ہمیں time دینا ہوگا اور ساتھ ساتھ observe کرنا ہوگا کہ کیا government اپنے انہی steps پہ جا رہی ہے انہی اپنی priorities کو achieve کرنے کی طرف جو ہے وہ attempt کر رہی ہے تو ایسی اچھائیوں میں ہم مشایخ کو ہم علماء کو اور society کے باقی leaders کو بھی government کی اچھائی میں ان کا ہاتھ بٹانا ہوگا اور جہاں کہیں وہ اپنے سبق کو اور اپنی priorities کو بھولیں گے ہم فوراں اس کو انہیں یاد دلائیں ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا پیر صاحب سے ہماری پاتچیت ہو رہی ہے اور ریاست مدینہ کے حوالے سے آج میرا جو ٹاپک وہ یہی ہے پاکستان میں جو عمران صاحب نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ تو آج یہی ہم پیر صاحب سے خاص طور پر بات کریں گے کہ ریاست مدینہ مساق مدینہ پھر اس کے بعد خلف راشدین اس پر بات کریں گے پیر صاحب ریاست مدینہ میں آپ نے جیسے ذکر کیا کہ تین قبائل تھے یہودیوں کے تو اب یہ جب ریاست مدینہ بنی ہے تو یہاں پر عیسائی بھی تھے یودی بھی تھے اور مشرقین بھی تھے اچھا ان تمام لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ سلم کو اپنا لیڈر تسلیم کیا جتنے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم تھے اب وہ جتنے غیر مسلم تھے انہوں نے آپ صلی اللہ سلم کو لیڈر تسلیم کیا ان کو اپنا تحفظ وہاں نظر آیا کہ وہاں ان کو کوئی اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا کہ کوئی وہ نون مسلم ہیں یا کافر ہیں یا عیسائی ہیں یا یودی ان کو کوئی مارے کا ٹھیک ہے تو آج پاکستان میں جو ہمارے سیاستدان انانوس کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو عقلیتیں ہیں ان کو بھی تحفظ فرام کر سکیں گے کیونکہ پاکستان میں عقلیتیں جو ہیں اپنے آپ کو بہت جیدہ غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں دیکھیں جب لیک آف ٹولرنس کسی بھی سوسائٹی میں گرو کرتی ہے ہیسائی منورٹی ہندو منورٹی سکھ منورٹی جو اپنے آپ کو منورٹی مانتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے سٹیزن ہیں اور پاکستان کی سوسائٹی کے لیے ہی وانٹ ٹو پلی ارول از ای منورٹی تو پاکستان کا نظام اور پاکستان کا معاشرہ اور پاکستان کی جو ایڈوکیٹڈ میس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنی اویرنس لوگوں کے اندر آ چکی ہے کہ اب وہ لیک اف ٹولرنس آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اقلیت ماننے والوں کے حوالے سے کوئی اس قسم کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑے لکھے لوگ نہیں لیکن جو اقلیت کے حوالے سے بات ہے جیسا میں نے کہا ہندوؤں کے حوالے سے دیکھ سکھوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے یہ منورٹیز پاکستان میں ایک اپنا پوزیٹیو رول پلے کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ایک پارلیمنٹ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت 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 رہی ہے جہاں تک کچھ اور مسائل ہیں جن میں ہمیں بہت سی پرابلمز ابھی جو فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود سے مسانسٹیننگ کرتے ہیں تو ایسی میں توقع کرتا ہوں کہ جو ابھی پاکستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی آئی ہے اور پاکستان کی ایک نئی پارلیمنٹ وفاق کے اندر اور صوبوں کے اندر جو ہماری نئی پارلیمنٹ بنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ پانچ سالوں میں وہ اچھے طریقے سے پروفارم کریں میں چونکہ بات اخیلیتوں کی چلی ہے میں یہاں چاہوں گا کہ آپ سے قادیانی کے حوالے سے بھی بات کر لوں کیونکہ عمران صاحب نے کسی کو اپوائنٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ پوری پاکستانی میڈیا اور لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت آئی اور اس کے بعد ان کو ہٹانا پڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادیانی جو ہے ان کو ہماری گورنمنٹ میں لائے جا سکتا ہے یا نہیں لائے جا سکتا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ احمدی جو ہیں قادیانی جو ہیں مرزائی جو ہیں لاہوری جو ہیں کسی بھی نام سے آپ جو سوسائیٹی میں جس طریقے سے ان کو انٹریڈیوز کیا جاتا ہے سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سسٹم نے اور ہمارے کانسٹیوشن نے ان کے لیے جو سٹیٹس ڈیکلیئر کیا جی 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 یہی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے وہ اپنے اس سٹیٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کے لیے جو جو ڈیفائنڈ ہیں آپ ان کو کب اور کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو لہٰذا جو ایک کریکٹر کے جتنے رول ہیں وہ سب جب تک سٹریم لائن نہیں ہوں گے اور وہ اپنا اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو اس کو کسی طریقے سے بھی پوسیبل نہیں کیا جا سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی جو ہیں وہ ابھی تک کسی اور سیچیشن کے لیے سیشن میں ہیں اور وہ شاید کچھ اور چاہتے ہیں وہ زیادہ اس کے لیے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے لیکن جو کرنٹ سینیریو میں یہی دیکھا سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کی توقعات جو ہیں میں وہ کچھ ریل نہیں ہے وہ چونکہ پاکستان کے قانون کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں وہ پاکستان کی سوسائٹی کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تو جب یہ سیچیویشن ہو تو آپ ان کو رائٹس کیسے دیں گے چونکہ رائٹس تو سٹیٹ دینے ہیں تو جب وہ سٹیٹ کو ہی نہیں مانتے سٹیٹ کے قانون کو نہیں مانتے تو پھر ہم ان کے ساتھ کس لیول پہ بیٹھ کے ڈائلوگ کریں گے ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پاکستان سے ایک بہت روحانی دینی شکشیت موجود ہیں پیر سید محبوب صاحب ہیں اور ان سے ہماری بیٹھ سے واپس آ کے پیر صاحب سے اپنے گفتگو کا سلسل جاری رکھیں گے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہیے گا خوش عمزیز ناظرین ناظرین آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں پیر سید محبوب صاحب اور ان سے پاکستان کے حوالے سے اور آخری خطبہ بھی جو تھا وہ ایک طرح سے ورلڈ آرڈر تھا جو پوری دنیا کے لئے تھا اور کچھ ان میں سے اگر کچھ پوائنٹ سے اگر آپ روشنی ڈال دیں جو ہے تا کہ ہمارے جو آج کے جو نوجوان نسل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن میرے خلال ہے کہ آج کل وہ فیس بک اور ورس ایپ پہ زیادہ ان کا ٹائم گزرتا ہے دین کی تعلیمات کی طرف کم گزرتا تو بیرل پروگرام تو دیکھتے ہیں تو کچھ میں چاہوں کچھ جو ہے وہ حج تلویدہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو انسانوں کے لیے ایک کامل رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے خصوصا آپ کا جو لاس سرمن ہے جو حجت الودا کے موقع پر آپ نے انسانیت کے واسطے ایک چارٹر کے طور پہ دیا ہے اور چارٹر آف ہمینیٹی ہے چارٹر آف پیس ہے چارٹر آف جسٹس ہے چارٹر آف ریسپیکٹ ہے تو اس کو اگر ایک کمپریہنسیو پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے ذریعے تمام انسانوں کو غلام بنانے کے جو تصورات تھے ان کو آپ نے اریز کیا اور انسانیت کے لیے فریڈم چاہے وہ کالا ہے یا گورا ہے عربی ہے عجمی ہے اس کے لیے آپ نے حریت کا فریڈم کا تصور اطا فرمایا کہ جن کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے جو اس کائنات میں آزاد فضاء کے اندر سانس لے رہا ہے اور اللہ نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کے پیدا نہیں کیا تو ان کو جسمانی طور پر فکری طور پر روحانی طور پر نظری طور پر شعوری طور پر معاشرتی طور پر سماجی طور پر ان کو غلام نہ بنایا جائے خطبہ حجت الودا انسانیت کے لیے علم کا حق دینے کا ایک چارٹر تھا کہ ہر انسان کو علم حاصل کرنے کا حق ہے خطبہ حجت الودا انسانیت کو اللہ کے قریب لے جانے کا اصول ہے کہ ہر انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے ہر انسان کو یہ حق ہے کہ اور اس کے ساتھ اپنی معرفت کا اپنی اطاعت کا اپنی لائلٹی کا ایک رشتہ قائم کرے پھر خطبہ حجت الودا آپ دیکھئے وہ جو ٹرائبل سسٹم تھا وہ نظام جس میں ہندووں جیسی ذات پات جس میں اچھوت اور برطریت کے تصور محض ذات کی بنیاد پہ تھے محض رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات پات کے وہ جو ہندوانہ نظریات بعد میں بہت فیروغ پائے اور پروان چڑھے آپ نے عربوں میں بھی جو نظریات پائے جاتے تھے ان کو آپ نے ختم کیا اور مساوات اسلامیہ کا اسلام ایک ویلیٹی کا اسلام براؤر ہڈ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور ہے اور جو اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے وہ اپنے کمپینینز کو عطا فرمایا اور اسی طرح قتل و غارت کا جو جنریشنز سے دوسری جنریشنز تک ایک سلسلہ چلتا تھا کہ خون کے نام پہ اور اپنی شخصی جو آپ کی جو آپ کی شخصی آپ کی جو ذات کے حوالے سے حمیت ہے اس پر جو انسانیت کا خون بہایا جاتا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ختم کیا اور حجت الویدہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تصورات کو ختم کر کے آپ نے تقوی اور تحارت اور آپ نے اسلامی اخوت کی بنیاد پر ایک تصور اطا فرمایا جس نے اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر خطبہ حجت الویدہ کے جو انگریڈینٹس ہیں خطبہ حجت الویدہ کے جو مین پوائنٹس ہیں اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پر سٹریم لائن کریں تو ہماری زندگی کی بہت سی ناہمواریاں درست ہو جائیں گی ورنہ بہت سی باتیں ہیں جو آدمی دعوے کی حد تک کرتا ہے بہت سی باتیں ہیں جو آدمی ایک ڈریم کے حد تک اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے مگر جب تک آپ اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے نہیں آئیں گے اور پریکٹیکلی جب آپ ایک چیز کو اشور نہیں کریں گے تو اس کے ریزلٹس کو آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ خطبہ حجت الودا جو ہے وہ پورے قرآن کریم کا ایک جسٹ ہے جو کچھ پورے قرآن میں تیس پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے خلاسہ جسٹ وہ سارے کا خطبہ حجت الودا ہے جس میں اقلیت کے حقوق ہیں جس میں اسلامی حقوق ہیں جس میں ہمارے انفرادی اور اجتماعی حقوق ہیں ہمارے آئیلی حقوق ہیں ہمارے روحانی حقوق ہیں ہمارے دنیاوی ہمارے تجارتی ہمارے فکری ہمارے مذہبی ہمارے عبادات کے حوالے سے معمولات کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے اور ہمارے رہنسہن کے حوالے سے قبائل کے امور کے حوالے سے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ددیال اور ننیال کے حقوق کے حوالے سے ویراست کے حقوق کے حوالے سے علم کے حقوق کے حوالے سے یوں آپ سمجھئے کہ ایک جامع تصور کے ساتھ خطبہ حجت الوجہ جو ہے وہ اسلام کے حسن کا ایک نکھرا ہوا پہلو ہے جس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ہر دور میں ضرورت محسوس کی جاتی رہے گی سبحانہی پیر صاحب آج کے دور میں سیاست جب لوگ جاتے ہیں وہ سیاست دان بننا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ہوتی ہے کہ میں پولیٹکس میں جاؤں گا اور مین مقصد اس کا ہوتا ہے پیسے کمانا آج کا دور ہے اس میں اور اس میں یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پولیٹکس میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے کہ شاید وہ پہلے ایک گھر ہوتا ہے ان کے پاس جب وہ سیاست میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ عرب پتی بھی ہو جاتے ہیں اور سیاست کو بدنام کر دیا ہے بہت زیادہ اور عام دور پر کہا جاتا ہے جب کسی سے کہو جی میں سیاست میں جا رہا ہوں تو پہلی لوگ کہتے ہیں یہ تو اب نوٹ کمانے جائے گا اسلام کے جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا نریپل صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا سسلہ جب ہوا تو میں نے یہ سٹیڈی کیا کہ جب آپ کے جو مکہ میں جو تیرہ سال ہیں جب آپ نے دیر کی تبلیغ کی تو چار سو تقریباً چار سو لوگ جائے مسلمان ہوئے لیکن جب آپ حجت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں اور یہاں پر پھر مساک مدینہ ہوا ریاست مدینہ بنی ہے اور جو دس سالہ جو دور ہے مدینہ کا جو ہے حج تلویدہ تک تقریباً سوہ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تیرہ سالہ جو دور ہے اس میں صرف چار سو لوگ ہیں کیونکہ وہ صرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دینی جو ہے وہ رہنما کے طور پر نظر آئے ہیں لیکن اس دس سال میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کے ساتھ ایک سیاسی رہنماوی نظر آئے ہیں اور ان کو جو ہے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جہود ہیں اور سب نے اپنا لیڈر بھی مانا ہے سیاسی لیڈر بھی مانا ہے تو اب اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاست میں جب آتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ سیاست بھی اسلام کا ایک حصہ بنتی ہے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیاست میں آتے ہیں تو جب اس وقت جو ہے کافر جو ہے مشرقین جو ہے سوہ لاکھ اسلام میں آئے ہیں لیکن آج کے سیاستدان جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں آج کل تو لوگ وہ اسلام کو تو وہ کہتے ہیں جی دشتگردی ہے ٹیلرزم الٹا جو ہے وہ اس وقت لوگ جو تھے مشرقین جو اسلام میں آتے تھے اور آج کل ہمارے سیاستدانوں کا ایسا رویہ ہے کہ لوگ تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو دشتگردی کا ہے اور اس طرح سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں دیکھیں جو سیاست ہے پولٹکس ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹشپ ہے اس کو آپ نے ایک اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ ایک ویل فیر سٹیٹ کا کونسپٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پریکٹیکلی آئے تو انبیاء علیہ السلام نے اس مفہوم کی سیاست کی ہے انفورچنیٹلی جو ہماری اس وقت ڈومیسٹک پولٹکس ہے یا ہماری جو انٹرنیشنل پولٹکس ہے اس کی دکشنری سے ویل فیر کا کونسپٹ نکل گیا ہے اب ڈومیسٹک یا لوکل یا نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ جو پولٹکس ہے اب اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کو پیسے بناو پروپٹیاں بناو جیدہ دے صرف پیسہ نہیں ہے صرف پیسہ نہیں اس میں ملٹی ڈیمنشنل انٹرسٹ ہے کہ آپ ایک سیاسی اپنا رسوخ آپ ایک علاقائی چودراہت چاہے وہ آپ کے کونسل لیول کی چودراہت ہو چاہے وہ آپ کے زلے کے لیول کی چودراہت ہو چاہے وہ آپ کی صوبائی سطح کی چودراہت ہو یا آپ کی قومی سطح کی چودراہت ہو یا آپ کی عالمی سطح کی چودراہت ہو آج کی سیاست کی ڈکشنری میں سیاست کا مفہوم یہ ہے پیسہ بھی ہے اور پاور اور پاور تو جب آدمی پاور کی گریڈ میں جاتا ہے پاور کی حرص اور تمہ میں جاتا ہے تو پھر اس سے ظلم ہوتا ہے اور اسلام آپ کو اسلام آپ کو جو پاور دیتا ہے وہ آپ کو اس پاور کے تصور میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ آپ کی طاقت دولت کے ساتھ نہیں ہے آپ کی طاقت لوگوں کو اپنی بات کے نیچے دبانے میں نہیں ہے اسلام آپ کو یہ تصور دیتا ہے کہ آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ غریب کو کھانا کھیلائیں اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ بیوہ کا سہارا بنیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ یتین کے سر پہ ہاتھ رکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی رات کو بھوکا نہ سوئے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ کی سٹریٹ میں آپ کے شہر میں آپ کے گرد و پیش کوئی بدمنی نہ ہو کسی آدمی کو کسی مرد کو کسی بچے کو کسی جوان کو کسی بوڑے کو رات میں چلتے ہوئے بھی خطرہ محسوس نہ ہو اس کی جو بلونگنگز ہیں اس کی حوالے سے اسے خطرہ نہ ہو اس کی جو سلف ریسپیکٹ ہے اس کی حوالے سے اس کو خطرہ نہ ہو اس کی جو سلف اونر ہے کہیں اس کو پامال ہونے کا خطرہ اسے محسوس نہ ہو اسلام اس طاقت کو انٹرڈیوز کرواتا ہے اور یہی وہ طاقت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلوٹ کروایا مدینہ میں یہی وہ کونسپٹ ہے جس کو حضور نے پریکٹس کروایا مدینہ میں اور ایک سوسائیٹی حضور نے مدینہ میں ڈیولپ کی تو جب وہ سوسائیٹی مدینہ میں ڈیولپ ہوئی اور دیکھا کہ طاقت کا ارتکاز جو ہے وہ شخصیات میں کرنے کی وجہ ہے طبقات میں نچلے گراس روٹ لیول پہ آپ نے اس کو تقسیم کیا اور انصار نے مہاجرین کو اپنی دولت میں اپنی جائداد میں اپنی تملیق کے اندر ہاں حصہ دار جب وہ کیا تو وہ دیکھا لوگوں نے کہ اسلام جو بات کرتا ہے اس کو باقاعدہ طور پر انفورس کر کے دکھا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسلام کے سرکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر لوگ بڑھتے چلے گئے دور مبکر میں دور عمر میں دور عثمان میں دور علی میں دور حسن میں پھر وہ آگے ڈیولپ کرتا چلا گیا گرو کرتا چلا گیا پھر اس کی وہ جو ریس تھی ریس آف ڈیولپمنٹ وہ کہیں پہ کسی ریم پہ نہیں گئی وہ ایک موٹر وے پہ رہی تصور ہے وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعریمات ہیں پھر سب یہ جتنے میں ہمارے لیلر ہیں شاہستدان ہیں جب بھی ان کی سپیچ ہوتی ہے تقریر ہوتی ہے اس میں یہ حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں قرآن پاک کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور جتنی باتیں آپ نے بتا ہی ساری ہے اور ریاست مدینہ لیکن یہ اس پہ عمل نہیں کرتے تقریروں میں تو ساری کہتے ہیں اور وہ مثال بھی کئی دفعہ دیتے ہیں سنت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی میں مثالیں دیتے ہیں لیکن جب اپنی ان کی ذات آتی ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں مجھے یہ بہت زیادہ دکھ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی جو فوتو ہے اللہ تعالی جنرل شریف کرے انہیں اب یہ کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ماں کے جنازے میں وہ شرکت نہیں کی انہوں نے کہ اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو وہ اپنا گرفتار ہو جاتے ہیں تو اب ایسی دولت کا کوئی فائدہ ہے کہ جہاں انسان اپنی ماں کے جنازے کو بھی نہ کندر دے سکے میں چونکہ بہت سیاسی سوال ہو جائے گا بہت پرسنل سوال ہو جائے گا تو میں اس کو ریبرٹ کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا لیکن جو پہلا حصہ ہے آپ کا میں اس پہ جواب دینا ضروری سمجھوں گا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ احادیث کو کوٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو کوٹ کرتے ہیں اس کو ایگزیبٹ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جب ان کو اس کو خود پرسنلی ایگزیبٹ کرنے کا موقع آتا ہے تو ایسا کیوں ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ دیکھئے جیسے آپ راستے میں کھڑے ہو کے نماز کا ارادہ کریں راستے میں تو آپ نماز نہیں پرسکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جائے نماز کا پاک کرنا ضروری ہے آپ کو لباس پاک رکھنا ضروری ہے قبلے کی طرح رخ ہونا ضروری ہے اور وہ تمام ٹرمز اور کنڈیشن جو نماز کے پڑھنے کے لیے بتائی گئیں ہیں جب تک آپ ان کو اشور نہیں کر لیں گے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ حضور کو کوٹ تو کرتے ہیں لیکن سنت میں عمل نہیں کرتے ہیں جب آپ حضور کے طریقے کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے جس طریقے سے حضور نے ہمینیٹی کی لفظ سکھائی ہے ہمینیٹی کو آپ نے جس طریقے سے امپاور کیا ہے آپ جب تک اس نظام کی طرف اور اس طریقے کی طرف نہیں آئیں گے تو کبھی بھی صرف باتیں کوٹ کرنے سے کسی پوزیٹیو چینج کو جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا وہ صرف کہنے کی حد تک باتیں ہیں اور عملی طور پہ کبھی بھی اس پہ اس لیے مظاہرہ نہیں ہو سکا کہ ان لوگوں کا متمہ وہ نہیں ہے ان لوگوں کی زندگی کا گول اور ٹارگٹ وہ نہیں ہے ٹارگٹ وہی ہے جس کا آپ نے پہلے جو ہے وہ ریفرنس دیا ہے کہ ان کو جائز ناجائز طریقے سے دولت کمانی ہے دولت چاہیے پاور چاہیے ان کو جائدادیں بنانی ہیں ان کو اپنی نسلوں کو ایک روشن اور مضبوط مستقبل دینا ہے ان کو اپنی عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے تو جب آپ ایک چور دروازے کو بڑے سے بڑا کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی ذات کو ہی ملک بنا لیتے ہیں اپنی اولاد کو ہی اپنی قوم سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر قومیں سیکریفائز کرتی ہیں ان کو پھر سب یا تو کوئی میں نے کہا اچھی نسل کا سرما دینا چاہیے کہ انہیں نظر نہیں آتا کہ کفن میں تو جیوے نہیں ہوتی لیکن پھر بھی انہی کے لوگ مرتے رہتے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ لوٹ ماہ رکتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کی آنکھوں سے حقیقت کی بینائی چھن جائے تو پھر اس کو کفن دکھائی نہیں دیتا آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ پیر صاحب موجود ہیں اور آپ پاکستان سے تشریف لائیں بہت ہی شورٹ ویزٹ پہ جو ہے وہ آپ آئیں اور میں ان کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ شورٹ ویزٹ میں بھی انہوں نے جو ہے مجھے ٹائم دیا ہے پیر صاحب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور مساقہ مدینہ کے اوپر آپ نے ما شاء اللہ بات ہوئی حجی تلویدہ پہ آپ سے بات ہوئی اب یہ کہ آتے ہیں ہم آگے جیسے حکومت کہہ کہ سٹرکچر جو ہے بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہ اسلام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ حضرت خلفہ رشدین کا جو دورتہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا آپ ان کے جو تھے علوان تھے اس پہ تھوڑا سا وہ خلفہ رشدین جو ہے اس پہ اگر روشنی ڈالیں تاکہ ہماری ناظرین کو جو ہے نا یہ بھی پتہ چلے کہ ہمارے خلفہ رشدین اصحاب رسول جو تھے وہ جب حکمران تھے تو وہ ان کی کیا مطلب انداز تھے وہ کس طریقے سے رہتے تھے وہ کون سی مطلب کپڑے لباس ان کا جو ہوتا تھا عوام کی جو خدمت کرتے تھے اور آج کے جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے میں ریفرنس جو ہے وہ کوٹ کروں گا حضرت سید عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ مدینہ میں جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تو مکہ میں آپ بہت بڑے تاجر تھے اور تجارت پیشہ تھے تو آپ نے اسی کو آکے مدینہ میں بھی کانٹینیو کیا اور آپ ویل آف تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اسلام کو کسی مالی مدد کی ضرورت پڑی حضرت عبو بکر صدیق نے ایک نوٹیبل اور ایک کوٹیبل آپ نے جو کانٹریبیوشن ہے وہ اسلام کے لئے آپ نے کیا سبحان اللہ لیکن سید عالم معلم و مخصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات سے تشریف لے جانے کے بعد جب آپ کو خلیفہ چن لیا گیا تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اسلامی ریاست کا خلیفہ چن لیا جا چکا ہوں اب میں بزنس نہیں کر سکتا چونکہ اگر میں بزنس کروں گا تو میرا مفاد اپنے تجارتی ضروریات کے لیے خاص ہو جائے لہٰذا آپ نے کاروبار سے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنے لیے بنیادی ضرورت کا ایک وظیفہ محکمہ مال سے آپ نے مقرر کر لیا اور وہ روزانہ ایک مٹھی آٹا تھا جو آپ کے لیے آتا تھا اور وہ وظیفہ اور اتنا حصہ آپ نے اپنے لیے مقرر کر لیا آپ بہت متوسط لباس پہنتے نہ بہت ہائی فائی نہ بہت لور متوسط آپ لباس پہنتے اور مخلوق کی خدمت کرتے ہر ایک کے لیے ہر وقت اویلبل ہوتے کوئی شخص ریاست کا عام سے عام مندہ بھی آپ سے ملنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروسس نہیں تھا وہ ایزیلی فریلی آکے آپ سے میٹنگ کر سکتا تھا آپ سے اپنی بات کہہ سکتا تھا اور دور سدی کے اکبر میں آپ دیکھئے مسلمانوں کی فلاہ اور مسلمانوں کی بہبود اور زکاة اور تولیغ اور معاشرے کی تقویت کے لیے جو انہوں نے کام کیا اس نے دور فاروق عظم کے لیے بنیادیں بنائیں ماشا وہ جو دو سال کا زمانہ ہے حضرت سدی کے اکبر دیاللہ دو سال سے کچھ زیادہ کا زمانہ اس میں آپ نے جتنا بھی آپ نے کام کیا ہے اس نے ایک اسلامی فلاہی ریاست کے تصور کو طاقت دیئے اور ایک فری ایکسس جو ہے اس کو اشور کیا ہے جس طریقے سے حضور کے زمانے میں لوگ حضور تک بغیر کسی رکاوٹ اور ہیلو حجت کے اور بغیر کسی جھنجٹ کے اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے حضور تک ان کو ایکسس تھا حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی روایت کو اسی ٹریڈیشن کو کانٹینیو سبحان اللہ ان کی لائف میں کوئی لگزوریس ٹچ نہیں تھا سبحان اللہ ویری بیسک تو جب آپ کا حکمران جب آپ کا رہنما اس لیول کا ہوتا ہے اور اس کی پرارٹی یہ ہوتی ہے اس کا فوکس یہ ہوتا ہے تو پھر گراس روٹ لیول پہ خوبی اور خوشحالی منتقل ہوتی ہے اور اگر حکمران جو ہے وہ عیش پسند ہو جائے تو پھر اس کی رعایہ ظلم پسند ہو جاتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ دینی حوالے سے بہت اہم پروگرام ہے اور خاص طور پر پیر صاحب سے آج ہم گرتبول کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو کیسا ہوئینا چاہیے اور مساک مدینہ کا ہم نے حوالہ کیا حج تلویدہ کا ہم نے اس پر باتچیت کی ہے اور ریاست مدینہ کے حوالے سے ہم نے باتچیت کی ہے تاکہ کم از کم یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان تو نہیں لیکن ہماری عوام کو کم از کم دینی میسیج ضرور پہنچے آپ ہمارا پروگرام دیکھئے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہے گا خوش آمدید ناظرین ناظرین آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہمارے موجز مہمان ہیں پیر سید مہیدین محبوب صاحب اور آپ سے جو ہے ہماری مفتگو ہو رہی ہے پیر ساپ وکر سے پہلے بات ہو رہی تھی حضرت ابو وکر صدیق آپ نے بتایا تو پھر حضرت عمر کا آپ ذکر کر رہے تھے جی تو خلافت راشدہ اسلام کا وہ جو ایک برائٹ اراہ ہے اس میں دوسرا بہت ہی ایک دور خلافت جو ہے وہ حضرت فاروقعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آپ کے دور خلافت کے بہت سے پہلو ہیں آپ کے دور خلافت میں جہاں سٹیٹ کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اور فارس تک آزربائیجان تک اچھا ما شاء اللہ ادھر ترکی تک یعنی روم یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اسلامی دیاست میں شامل ہوئے ہیں تو حضرت فاروقعاظم کا دور خلافت جو ہے اس میں ریاست ایکسپینڈ بھی ہوئی ہے اور یہ ایکسٹرنل جو ایسپیکٹ تھا جس میں اسلام کی ریاست کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی ایکسٹینشن کے لیے جو کام کیا جا رہا تھا یہ وہ پہلو ہے لیکن انسائیڈ دا سٹیٹ کیا کیا جا رہا تھا انسائیڈ دا سٹیٹ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونگ کمپینینشپ میں رہے لمبی صحبت جن کو میری حضرت فاروقعاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اورگنائز کیا یا یوں کہی ہے ری اورگنائز کیا اور ان کو اکٹھا کر کے ان کی سیویسز لے کے انہوں نے لوگوں کی گرومنگ ان کی ٹیچنگ اور ان کی جو منٹیلٹی ہے اس کو اسلامک جو آؤٹ لائنز تھے اس پہ ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے کام کیا باشا قرآن کریم پہ کام کیا اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پہ اکٹھا کرنے کا آپ نے کام کیا تاکہ وہ جو حضور کا تصور تھا عبادات کا حضور کا تصور تھا معمولات کا حضور کا تصور تھا معاملات کا اس کو اس کے true essence کے ساتھ دوبارہ reinstate کیا جائے اس پہ آپ نے کام کیا شادیوں پہ آپ نے کام کیا ماشاءاللہ کہ آپ نے اس پہ انفسائز کیا کہ جب آپ کی سوسائیٹی کے جوان جو ہیں وہ ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں ملوغت کے بعد تو وہ کسی بیرہ روی کا شکار نہ ہوں تو آپ نے شادی کے نظام کو اور زیادہ strengthen کیا as a institute آپ نے شادی کے concept کو float کروایا اور اس میں آپ نے انفسائز کیا کہ ایسے ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ شادی ہو جائے آپ نے اس میں assure کرنے کی کوشش کی اور اس کو enforce کیا کہ اچھی فیملیوں کے لوگوں کی اچھی فیملیوں میں شادیاں ہوں اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے تاکہ وہ جو فیملی institution ہے اور وہ جو genealogical identity ہے اس کو protect کیا جائے اس پہ آپ نے بڑا کام کیا اور اس پہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں طویل روایات موجود ہیں اس کو exhibit کیا جا سکتا ہے پھر آپ نے حفاظ کرام پہ بڑا کام کیا پھر آپ نے حدیث پہ بڑا کام کیا اسی طرح صحابہ کرام کو آپ نے اکٹھا کیا اور پھر مساجد میں باقاعدہ آپ نے جو ہے وہ sitings کا arrange کیا جس میں حدیث پڑھائی جاتی تھی جس میں فقہ پڑھائی جاتی تھی جس میں نماز کے مسائل پڑھائی جاتے تھے جس میں روزے کے مسائل پڑھائی جاتے تھے حج کے مسائل پڑھائی جاتے تھے اسلامی معاشرے کے جو خد و خال ہیں وہ پڑھائے جاتے تھے اور جو صحابہ اکرام حضور سے سنتے اور سیکھتے رہے ان کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے جنریشن ٹو جنریشن اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ نے بڑا کام کیا ہے اور یوں یہ میں یعنی آؤٹلائن کے طور پر بات کر رہا ہوں بریفلی تھوڑا سے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے محلوب آپ حاکم وقت تھے اور آپ کی جو ریایت ہی ان سے آپ کا جو ہے رات کے وقت چلے جائے کرتے تھے آپ روم اراؤنڈ کرتے تھے اور اپنی ریایہ کی سٹریٹس میں جاتے تھے اور لوگوں کے احوال خود معلوم کرتے تھے بجائے اس کے کہ آپ کے لیے کوئی انفارمیشن گیدر کرے آپ سٹریٹس میں جاتے تھے اور محلوں میں جاتے تھے غربہ کے مکانوں تک آپ جاتے تھے انہیرے میں جاتے تھے کوئی محتاج ہوتا تھا اس کی مدد کرتے تھے اس کی بات سنتے تھے اس کی ضرورت پوری کرتے تھے تو یعنی آپ پانچوں خلفائی راشدین حضر بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت امام حسن ان پانچوں خلفائی راشدین کو آپ دیکھیں گے ان میں ایک سیمیلیریٹی آپ کو ملے گی کہ انہوں نے ایک عام آدمی کو اپنے تک ایکسس دیا تھا ان کے اندر آپ ملوکیت کا اور بادشاہت کا کوئی تصور نہیں دیکھیں گے اور یہ ذرا بتائیے کہ ہماری ناظرین کو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات ہے کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا رہ جائے تو اس کے حوالے سے آج کل تو کرونوں لوگ جو ہے وہ غربت سے بھوک سے خودکشیوں کر رہے ہیں یہ لوگ جو پاولٹی کی وجہ سے اور ہنگر کی وجہ سے اور اس قسم کے دیگر ہرڈلز جو لائف میں آتے ہیں جن کو آپ کسی طریقے سے فراموش نہیں کہہ سکتے اس پہ اگر ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ ان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ نے جب انان اقتدار کو حاصل کیا ہے ایک گورنمنٹ لیول پہ جب آپ نے ایک پاور کو ڈیلیکیٹ کر لیا اپنے لیے تو اب اس سوسائٹی کی ہر اچھائی کا انتصاب بھی آپ کی طرف ہوگا اور اس معاشرے کی ہر برائی کا جو بوجھ ہے وہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا لہٰذا اسی وجہ سے حضرت فاروق عزم رضی اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اگر دریا کے کنارے کتہ بھی اگر بھوکا سوتا ہے تو اس کا مواخذہ اور محاسبہ بھی مجھ سے ہوگا تو معنی اس کا یہ ہے کتہ تو ایک جانور ہے تو انسان تو اس سے اشرف ہے تو گویا ہیڈ آف دا سٹیٹ جو ہے وہ صرف اپنی سوسائٹی کے انسانوں کے لیے جواب دے نہیں ہے جانوروں کے لیے بھی جواب دے ہیں اس کی سوسائٹی میں جانوروں کے لیے بھی امان اور عادل اور انصاف ہونا چاہیے اور انسانوں کے لیے تو اس سے بہت زیادہ عالی اور بہتر ہونا چاہیے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے پر مشتمل ہے تو یہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے پر مشتمل دور خلافت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اکس جمیل ہے اور یہی وجہ ہے کہ مورغیخین لکھتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کو کچھ اور وقت مل جاتا تو سورج کے سامنے کوئی کافر باقی نہ رہتا ہے مطلب یہ تھا کہ حضرت فاروق عاظم کا جو بیہیوئر تھا پبلک کے ساتھ انٹریکشن تھا وہ اتنا مثالی تھا کہ لوگ ان سے اٹریکٹ ہوتے تھے لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے آپ دیکھیں نا خلیفہ وقت ہے اور وہ بیت المقدس میں جا رہا ہے اور وہ خود اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہیں اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں کا پانی آپ بھر رہے ہیں تو یہ ایک تصور ہے جو کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا غلام اونٹ پہ اور مالک تو یہ وہ تصور ہے جس کو سمجھنے کی اور ایک عیسائی ان سے ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ شہر کے باہر ایک بندہ اینٹ رکھ کے سو رہا ہے پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ جناب مسلمانوں کے خلیفہ سے ملنا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں ہوں تو دیکھ کے حران ہو جاتا ہے کہ نہ اس کے اردگرد کوئی سکیورٹی سرکل ہے نہ اس کو کوئی گارڈ کرنے والے لوگ ہیں اور اس کی زندگی اتنی سمپل ہے کہ وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے پتھر کو اس نے پلو کے طور پہ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے تو جب آپ کا ہیڈ آف دا سٹیٹ لگزوریس لائف سے نکلے گا تو اس کو سوسائیٹی کے غریب کے درد کا احساس ہوگا ان کے لیے وہ عزیز عمر کے لیے حدیث بھی ہیں جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسی صدودہ صفات ذات ہے کہ اس کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کی ذات ایک نمونہ کی ذات ہے اسی طرح حضرت عثمان غنی عثمان غنی میں تو تھوڑا سا ان کی بھی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے آپ کے دور خلافت میں بہت نمائیں کام ہوئے کہ جب قہد پڑا تو اس وقت آپ نے لوگوں کے لیے جو اخدامات کیے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے جو اخدامات کیے اور جب ریاست میں قہد پڑا تو آپ نے حدود اٹھا دی تو کسی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کھانے پینے کی چیز چوری کرتا ہے تو کیا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں پوچھا کیوں کہا جب ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی تو سزا کیسے دے سکتی تو لہذا وہ جو رسپانسیبیلٹی اور رائٹ ان کو جب تک آپ بیلنس نہیں کریں گے جو چیز آپ کے رائٹ کے کولم میں آتی ہے آپ کے حق کے کولم میں آتی ہے اور جو چیز آپ کی ذمہ داری کے کولم میں آتی ہے جب تک آپ اس کو بیلنس نہیں کریں گے تو قانون کو آپ کبھی بھی توازن نہیں دے سکتے لہذا قانون کے توازن کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داریوں میں توازن لانا ہوگا آپ کو اپنے حقوق میں توازن لانا ہوگا تو اس توازن کو جس نے قائم کر کے دنیا کے سامنے ایک مثال کے طور پر رکھا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگرچہ آپ کے دور خلافت میں اگر دیکھا جائے تو شورش بہت ہوئی فتنوں نے بہت تیجی سے سر اٹھایا اور لوگوں نے آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی کی اور وہ مشکلات پھر بڑھتی بڑھتی آپ کی شہادت تک چلی گئی لیکن آپ نے ان terrible circumstances کے باوجود ان محیب حالات کے باوجود بھی آپ نے اپنی اصولی آئینی ذمہ داریوں کو بجا لانے میں کوئی کمی نہیں آنے دی تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ خلیفہ کو اپنی protection پر توجہ دینے کی بجائے حکمران کو اپنی حفاظت پر توجہ رکھنے کی بجائے اس کو اپنی ریایہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت صرف کرنا ہے اپنے وسائل اس پہ زیادہ صرف کرنے ہیں اسی طرح پھر آگے بڑھئیے سید علیہ و مرتضی شریف خدا کرنے اللہ کریم کا دور خلافت وہ بھی ایک درخشان دور ہے ایک اسلام کا تابناک دور ہے جس میں علم و حکمت نے وہ میراج پائی جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی عبادات کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے اصلاح کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے دشمنوں کی بے خکنی کے حوالے سے امن اور انصاف کی بحالی کے حوالے سے مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے کے حوالے سے سیدن علیہ و مرتضیٰ نے جو کردار ادا کیا ہے اور مہمات میں بھی آپ نے اصولوں پر کاربند رہنے کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک بالغ رہنما حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا ایک کامیاب پیشوا حالات کے حالات کے سامنے سرنگو نہیں ہو کرتا حالات کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے اپنے معاشرے کے لیے وہ اپنا آئینی کردار ادا کرتا رہتا ہے تو لہٰذا حضرت علی و مرتضیٰ شہر قدا کروال کریم کا دور ایک ہمہ جہد دور تھا جس میں اسلام کی فلاح کا جو تصور تھا وہ بھی پوری طرح موجود تھا عدل و انصاف بھی بہت آسانی کے ساتھ ہر ایک کو دستیاب تھا علم و حکمت تک ہر ایک کو رسائی تھی اور عزت نفس ہر ایک کی بحال تھی ریاست ہر آدمی کی پشت پر کھڑی تھی ہر بندہ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہیں کرتا تھا بلکہ پوری ریاست کو اپنے حقوق کی بحالی کے لیے اور اپنے بنیادی جو اس کے معاملات ہیں اس کے تسلسل میں وہ ریاست کو اپنا مددگار جانتا تھا اور مددگار کے طور پر پاتا تھا تو حضرت علی اور مرتضی کا پورے کا پورا دور خلافت اسی مفہوم اور تصور سے بھرا ہوا ہے اسی طرح حضرت امام حسن چھے ماہ کار صاحب کا جب تک یہ چھے ماہ شامل نہ کی جائے تو تیس سال کی خلافت پورا نہیں ہوتا تو سیدنا امام حسن کی خلافت اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی اور ایک بہت بڑی جماعت آپ کے پیروکاروں میں شامل تھی آپ کو جو طاقت اور صلاحیت حاصل تھی آپ کو قطن ضرورت نہیں تھی کہ آپ کوئی سرنڈر کرتے یا آپ کسی طریقے سے خوف محسوس کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ شخصیت کو بچانا ریاست کا تقاضہ نہیں ہے ذاتی اختیارات کو بچانا یہ اسلام کا مطمئے نظر نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ صلاح کرنے میں اور عمل کی طرف ہاتھ بڑھانے میں پوری انسانیت اور خصوصا ملت اسلامیہ کی فلا اور بقا اس میں مزمر ہے تو آپ نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ نے اس کے لیے راست اخدام کیا اور خود انیشیٹیف لیا خود آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ میں قتل و غارت کو خون ریزی کو مٹانا چاہتا ہوں اگرچہ میری مجبوری نہیں ہے لیکن میں رسول کریم کا نواسہ ہوں تو میرے نانا رسول رحمت ہیں نبی امن ہیں نبی انسانیت ہیں پیغمبر عالمین ہیں تو ان کا وہ جو پیغام ہے اور ان کی جو دعوت ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے ہم اپنی جو ہماری ذہنیت ہے اس کے ذریعے اور جو ہماری ترجیحات ہیں اس کے ذریعے ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم اسلام کے حقیقی تصور کو قائم کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ تو لہذا پانچوں خلافہ کا جو دور ہے وہ ایک علم کے فروغ کا دور ہے امن کی زمانت کا دور ہے انسانیت کی عزت نفس کی بحالی کا دور ہے اور حقوق کو اور ذمہ داریوں کو پنپنے اور ان کو صحیح صحیح جہت میں لے کر کہ نکلنے کا وہ دور تھا اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بہترین دور میرا ہے اور پھر جو دور اس سے ملا ہے اور پھر جو دور اس سے ملا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کا جو دور ہے خلافہ راشدین کا وہ بعد کے دور سے بہت زیادہ آپ کو مختلف دکھائی دے گا اس کی وجہ بس یہ آخری بات کہتا ہوں جی جی اس کی وجہ یہ ہے حضرت عبقر صدیق کا دور کیوں بہت زیادہ بہتر تھا کیونکہ اس میں صحابہ کی تعداد زیادہ تھی بہت زیادہ تھی تو رفتہ رفتہ وہ جو ہے جیسے جیسے وہ تعداد کم ہوتی چلی گئی مشکلات بڑھتی چلی گئی جیسے جیسے مخلصین کی تعداد زیادہ تھی تو اس دور میں اہل اخلاص کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے دور خلافت میں خوشحالی اور خوشنمائی زیادہ تھی اب جیسے جیسے گریجولی ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی کیونکہ طبعی طور پر رخصتی اور وسال اور دنیا سے انتقال کا سلسلہ تھا تو جیسے جیسے بعد کے لوگ آتے چلے گئے تو مشکلات بڑھتی چلی گئی ما شاءاللہ ما شاءاللہ ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج پیر صاحب سے ہم نے ماشاءاللہ بڑی اچی گفتگو کی اور خاص طور پر آج کا پروگرام جو ہے وہ میں نے ویسے تو سیاستدان ہوتے تھے لیکن آج کا پروگرام میں نے سیاستدانوں کے لیے ریکارٹ کروایا ہے کہ پیر صاحب کا میسید جو ہے ہمارے پاکستانی سیاستدان خاص طور پر سیاستدان ہمارے پروگرام دیکھیں اسی لیے ہم نے جو ہے یہ شروع کیا مساک مدینہ سے پھر ریاست مدینہ اور پھر خلفہ راشدین کا جو تیس سال کا جو عرصہ ہے یہ سارا جو ہے ہم نے جو ہے پیر صاحب سے جو ہے بڑے لیمیٹی ٹائم میں جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور انشاءاللہ پیر صاحب جب بھی لینن آئیں گے تو ہمیں جب بھی موقع ملے گا تو ہم ان سے گزارش کریں گے پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اب میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑی سی روحانیت پر آپ سے بات کر لوں کہ چونکہ ہمارے جو مسلمان خاص طور پر پاکستان کے جو لوگ ہیں انڈیا کے لوگ ہیں بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ان کے گھروں میں مسئلہ مسائل بہت ہوتے ہیں اور ہر ایک کاملہ مجورٹی جو لوگ ہیں ان کا اولیاء اللہ پر بہت زیادہ جو ہے بلیو ہوتا ہے جی اور گھر میں کچھ بھی ہو جائے تو وہ پھر جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہم پیر صاحبان کے پاس جائیں اور آج کے دور میں جو ہے وہ اصل پیر صاحبان کو ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں ہر گلیو ہے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایک بورڈ لگا گے بیٹھا وہ ہوتا ہے اور بعد میں پھر ہمارے وہ میڈیا کے لوگ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ لوگوں کو بے وقوع بنا رہا تھا ٹھاگ رہا تھا تو یہ بھی بڑی وہ خوشکسمتری ہوتی ہے کہ کسی حقیقی پیر سے ملنا اور ان سے ان سے رابطہ کرنا تو میرے پاس کچھ سوالات ایسے ہیں جو میں چاہوں گا ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور رشتوں کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ پڑے پریشان رہتے ہیں اور چونکہ میں میڈیا میں ہوتا ہوں تو مجھ تک بھی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے کبھی کوئی پیر صاحبان سے بات ہو تو آپ ضرور پریں تو کوئی ایسا میں چاہوں گا کہ آخر میں یہ تھوڑا سا آپ کے پیغام میں کچھ میں چاہوں گا کوئی دینی کوئی وظائف یا کوئی ایسی یا قرآن پاک کے کلام پڑھنے کا کہ اگر بچیوں کے رشتے نہ آ رہے ہوں تو ان کو کیا پڑھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اس میں میں وظائف سے پہلے ایک تجویز دینا چاہوں گا ہمارے ہاں چونکہ یو ہوتا ہے کہ رشتے اس لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائے ہو جاتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا مالی طور پر ایسا ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا دھر ایسا ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ایسی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لکس ایسے ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ ریالیٹی بیسٹ جو فیکٹس ہیں ان کو کبھی بھی اوورلک نہ کیا جائے لکس پہ جانے کی وجہے یا آپ کی انکم کے لیول کے ہائی ہونے کو اشور کرنے کی وجہے آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز پر انفیسائز کریں کہ اس کی ہمینیٹی کا لیول کیا ہے ماشاءاللہ مورالی وہ کیا ہے سوسائٹی میں اس کا رول کتنا ریسپانسیبلی پلے ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو مشکلات ہیں رشتوں کی ان کو کیسے اڈریس کیا جائے اور منیمم ٹائم میں اس کو کس طرح فکس کیا جائے اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ بچیاں جن کو یہ مسائل پیش آتے ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ بیٹا آپ لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے اسوسییشن کرتا ہے تو اس کی نائنٹی پرسنٹ اس کی پرپوزیشنز جو ہیں وہ خود بخود ہی سول ہو جاتی ہیں نمبر ٹو جب آپ نماز میں اپنے آپ کو ریگولر کر لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میری یہ تجویز ہے کہ بچیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ سورہ تحرین وہ پڑھ کر کنگی پہ پھوکے اور اپنے بالوں میں کنگی کریں سورہ تحرین نماز فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے قوم پہ آپ بلو کریں اور پھر قوم کریں سات دن یہ کام کریں اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم کی رحمت کے تصدق سے انشاءاللہ سات دن میں بچی کا رشتہ ہو جائے گا اچھے سورہ تحرین کس پارے میں خوش آپ بتائی گا قرآن کریم سے دیکھیں بس پڑھ لیں سورہ تحرین پڑھنا ہے اور اس کے بعد ان کو مرلوب جیسے دم کرتے ہیں قوم پہ بلو کر کے سات دن تک یہ کریں اول آخر کچھ شروع میں کچھ نہیں پڑھ لیں اچھے دوسرا ایک جو ہے یہ بھی بہت زیادہ وہ آتا ہے کہ جی رزق کی روزی کی بندش ہو گئی ہے جوب نہیں مل رہی ہے جو ہے رزق کے لیے جو ہے اس کے لیے اس کے لیے سب سے اچھی چیز تو یہ ہے اس کے لیے پھر یہ کہوں گا کہ نماز کی پابندی کیجئے نماز کی پابندی کے بعد بندشوں سے نکلنے کے لیے سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ حشر کی آخری تین آیات تین دفعہ پانچ دفعہ یا سات دفعہ یا نو دفعہ آپ پڑھیں پڑھ کے پانی پر دم کریں اور پی لیا کریں سورہ حشر کی آخری تین آیات تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پی لیجئے اس سے آپ کے بندش کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گی رہا رزق کا معاملہ جس کے رزق میں تنگی ہو وہ سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین یہ تینوں اکٹھی جوڑ کے پڑھے اور پھر آگے ولداللین تک سانس لے لے کے پڑھتا رہے اکتالیس دفعہ یوں پڑھے ہر نماز کے ساتھ انشاءاللہ اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی اس کی عزت اور عبرو میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اللہ کی پناہ میں رہے گا سباناللہ آخری ایک اور جو لاسٹ آپ سے کروں گا کہ یہاں پر ایسی بھی خواتین ہیں جن کے بچے جو ہیں ان کے قابو میں نہیں ہیں بچے جو ہیں جوان ہو گئے ہیں لیکن وہ ماں باقہ کہنا نہیں مانتے آوارہ گردی میں چلے گئے ہیں تو ایسی بھی میں نے ماں دیکھی ہیں جن کو پریشان دیکھا ہے کہ وہ اولاد کہنا نہیں مانتی تو کوئی ایسی کوئی ان کے لیے بھی کوئی دعا کوئی بچوں کو کوئی جن کے بچے گھروں سے چلے گئے ہیں بچیاں گھروں سے چلی گئی ہیں اس کے لیے سورہ یاسین کا عمل ہے سات مبینے ہیں سورہ یاسین کی ہر مبین سے پیچھے جا کے آپ شروع سے پڑھیں اور پھر اگلی مبین پہ جائیں اور پھر اگلی مبین سے پھر شروع پہ آئیں اور اس سے پھر تیسری مبین پہ یوں سات مبین مکمل پڑھیں اور یہ سات دن پڑھیں سات دن میں وہ بچے اور بچیاں جو گھروں سے چلے گئے ہیں وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے اور وہ بچے اور بچیاں جو ماں باپ کے لیے ڈس اوبیڈینٹ ہو گئے ہیں اور ان سے نافرمانی اور بے عدبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ تیسویں اس پارے کی پہلی صورت سورہ نبا یہ پہلی صورت سات دفعہ پڑھ کے کسی بھی میٹھی چیز پہ پھوک کے ان بچوں کو کھیلا دیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بھی کر دے گا فرما بردار بھی کر دے گا کرنا سب کچھ اللہ نے ہے لیکن ہوگا وہی جس کا آپ اللہ سے یقین گھٹ کے کریں گے اللہ اپنے بندے کے یقین کو کبھی نہیں توڑتا ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا اور پیر صاحب سے ماری ماشاءاللہ گرتبو بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ کہ اگر آپ مزید جو ہے سوالات ہوں یا کچھ بھی ہو تو آپ ہمارے جو ہے جب آپ پروگرام دیکھیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی آپ ہمیں جو ہے میسیج بھیج سکتے ہیں اور ورس ایپ پہ فیس بک پہ ای میل پہ جو ہے اس کے علاوہ پیر صاحب بھی ماشاءاللہ جو رویلیاں کے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی اگر آپ ان کو گوگل کریں تو گوگل میں بھی آپ کو جو ہے پیر صاحب فیس بک پہ بھی مجھے فروق کر سکتے ہیں نہیں ہیں جو کہ پیر صاحب سے کیے جائیں تو پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے یورو ایشیا ورلڈ کو جو ٹائم دیا اور میں چاہوں گا کہ آخر میں میرے چینل کے لیے کوئی دعا کر دیجئے اللہم صلی علیہ وسلم اور ساری امت مجتمع مولا کریم یہ جو یورو ایشیا ورلڈ لینڈن جو چینل ہے جس نہج پر یہ کام کر رہا ہے ان کو انسانیت کے لیے اسلام کے لیے اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اور ہندوستانیوں کے لیے بنگالیوں کے لیے سری لنکنز کے لیے اور باقی نیشنالٹیز کے لیے بھی ان کی ویل فیر کے لیے یونٹی کے لیے ان کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما مہین الدین چشتی صاحب کے رزق میں عمر میں ایمان میں اولاد میں برکتیں فرما اور جتنے ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری اس دعا میں شامل ہیں اللہ ان کی بھی جو جو جائز دعائیں اور مرادیں ہیں انفیرادی یا اجتماعی خاندانی یا شخصی ان تمام میں اللہ ہماری تو مدد کر کے ہماری ضرورتیں پوری فرما اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی عطا فرما اور تمام عالم اسلام پر اپنا فضل فرما اور تمام عالم انسانیت کو امن اور ہدایت عطا فرما اور چونکہ ہم برطانیہ میں ہیں یہاں پہ جتنے مسلمان رہ رہے ہیں اور باقی انسانیت کے طبقات رہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی امن و سلامتی ان کے رزق میں برکت اور ان کے معاملات میں خیر کو یقینی فرما دے ربنا تم علینا انکا انتا تواب و رحیم صل اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحبی اجمعین برحمتکا یا رحم الرحمن ناظرین آپ نے ہمارے پروگرام دیکھا اور پیر صاحب سے بھی ہم نے دعا لی ہے اور آخیر میں میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کہ آپ یہ ہاتھ دیں تو میں ان کے ہاتھ کو عقیدہ سے چوں ہوں جی اور ان کا ہاتھ چوما ہے میں نے اور مجھے بڑی خوش ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلی ہفتے پھر کسی نہیں پرسنیلٹی کے ساتھ آئیں گے اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہے گا اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ و علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ قوے حبیب جائے دل خلد پہ دل لگائے کون قوے حبیب جائے دل خلد پہ دل لگائے کون وصل حبیب کے سوا ہجر کا غم مٹائے کون صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ آپ کے کچھا میں سے ہے خلد بری کو راستہ آپ کے کچھا میں سے ہے خلد بری کو راستہ کچھا نہ ہو جو آپ کا باغے جینا کو جائے کون کچھا نہ ہو جو آپ کا باغے جینا کو جائے کون شمس و کمر ہے حکم میں ٹوٹے ہوئے ملا دیئے شمس و کمر ہے حکم میں ٹوٹے ہوئے ملا دیئے نہریں بہا کر ہاتھ سے بے جان تک رولائے کون صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ خانائے دل میں آئے تو رد ہوں میری بلائے تو خانائے دل میں آئے تو رد ہوں میری بلائے تو ماں سواپ کے یہاں اور وہاں بچائے کون ماں سواپ کے یہاں اور وہاں بچائے کون محمود کو ملے حضور جان کی بھی تو جان ہو محمود کو ملے حضور جان کی بھی تو جان ہو روح کے ماں سوا بلا بے جان کو جلائے کون روح کے ماں سوا بلا بے جان کو جلائے کون صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ بھی تو جلائے كل جل покуп بے جان کی بھی تو روح میں بے جان کی بھی تو مهم где روح میں بنی wherever موسیقی